مہاراست میں عوید ہتھیاروں کی تذکری اپنی چرم پر ہے اور اسی کڑی میں مومبائی پولیس کی کرائیم یونٹسیاد کی ٹیم نے ایک ککھیا گیروہ کا پردہ فاس کرتے ہوئے دو اروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن سے بڑی ماترہ میں ہتھیار برامت کیے گئے ہیں جن میں آٹھ دیسی پسٹل ہے اور آٹھ زندہ کارتوس مومبائی پولیس کی اپنا شاکھا کے ڈی سی پی داتا نلاوڑے کی عدیمانے تو مدھ پردیس کے کھرگون جلے سے کچھ تذکر مومبائی میں عوید ہتھیاروں کی دکری کرنے کے لیے آنے والے ہیں ایسی جانکاری مومبائی پولیس کی کرائیم یونٹسیاد کو مخبر دوارہ گپت سوچنا کے آئدھار پر ملی جس کے بعد بینہ سمیگوائے مخبر کی نشان دے ہی پر کرائیم یونٹسیاد کی ٹیم نے جال بچھایا اور موقع سے ہتھیاروں کے ساتھ دو آروپیوں کو رنگے ہاتھ دھردہ بوچا گرفتار آروپیوں کے پاس سے بڑے پیمانے پر دیسی کٹا اور زندہ کارتوس پولیس نے برامت کیا ہے دونوں گرفتار کیے گئے آروپیوں کا نام یاسین رمضان کھان عمر 20 سال اور ازہر آزم کھان عمر 22 سال بتایا جا رہا ہے فیلحال مومبائی کرائیم یونٹسیاد کی ٹیم یہ پتہ لگانے میں جھٹی ہے کہ کتھت آروپی اتنی بھاری سنکھا میں ہتھیار کس کو بیچنے والے تھے اور ان ہتھیاروں کو انہوں نے حاصل کہاں سے کیا تھا اس کے علاوہ ہتھیاروں کی تذکری میں ان کے ساتھ اور کل کتنے لوگ شامل ہیں مومبائی کرائیم برانچ کے ڈی سی پی دکتہ نلاوڑے کے مطابق اس طرح کے ہتھیار مدھ پردیس کے کھرگون چلے میں بنائی جاتے ہیں اور وہیں سے اس کی سپلائی الگ الگ راجیوں میں کی جاتی ہے پولیس دوارہ جب تک کیے گئے پسٹل میں ہر ایک پسٹل کی قیمت 32 ہزار روپے کے آس پاس بتائی جا رہی ہے فلال سبھی آروپی پولیس ریمانٹ پر ہیں اور معاملے کی جانچ جاری ہے ان کی گرفتاری مومبائی پولیس کی اپراس شاکھا کے لیے ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ ان دونوں آروپیوں کی گرفتاری کے بعد کئی اور بھی گرفتاریاں سنبھا ہو سکتی ہیں کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یہ مدھ پردیس سے ہتھیار لے کر مہاراست میں تو چلے لیکن کس کے کہنے پر چلے کس نے انہیں یہاں بلایا تھا اور کس نے ان سے ہتھیاروں کی ڈیل کی تھی ان تمام پہلیوں پر کرائیم برانچ کے ادھکاری پارت ادر پارت انویسٹیگیشن میں جھٹے ہیں